رانہ جی کے کاریالے میں ہوں اور اکثر مہندر سنگھ رانہ جی پارڈر میں کہیں نے کہیں ویوادوں میں بھی رہتے ہیں اور آج ان تمام چیزوں پر مہندر سنگھ رانہ جی سے جاننا چاہیں گے کہ کیسے وہ لوگوں کے پرشنوں کو آج فیس کرتے ہو اور ان کا کیا جواب دیتے ہیں سب سے پہلے رانہ صاحب آپ کا سواگت ہے اور سب سے پہلے پرشن ہمارا آپ سے یہ رہے گا کہ اکثر آپ نے ایک ونگ بنایا ہے پارڈر ویلفیر فنڈ پارڈر ویلفیر فنڈ تو بنا دیا لیکن آپ ڈیرہ لگا کے جمعوں میں بیٹھے ہیں اور لوگوں کا اکثر یہ ایک پرشن رہتا ہے کہ اگر آپ پارڈر ویلفیر فنڈ بنایا ہے تو کم سے کم پارڈر میں آکے پارڈر کی لوگوں کی ویلفیر کرنہ کی جمعوں میں بیٹھے کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں جو آج آپ میرے آفیس میں آئے ہیں اور آج آپ نے میرا انٹرویو جو لیا اور اس میں پہلے سوال جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ جمعوں میں آکر بیٹھے ہیں تو پارڈر کے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کر سکتے ہو تو میں آج آپ کے چینل کے مادم سے یہی ان سارے پارڈر واسیوں کو جتنے بھی میری ماتائیں بہنیں بزرگ دوست اور پالیٹیشنز کے جتنے بھی سینئر میری لیڈر ہیں ان کو میں آپ کے چینل کے مادم سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں پارڈر کا یہ جو میں نے یہاں پہ آفیس جو کھولا ہے یہ تو اپنے پارڈر کے ہی ان بے روزگار نوجوانوں کے ہیت کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے جتنا ہو سکے تو میں تو ان کے ہی بارے میں یہاں یہ ساری جانکاریاں ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا تو آج یہ جو ہم نے آفیس کھولا اب میں نے حالی میں جو بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا آپ کے علاوہ بھی اور بہت سے چینلوں نے جہاں جہاں بھی میں نے انٹرویو دیے تو ان کا یہی پریشن رہا کہ آپ پارڈر میں نہیں رہے ہیں آپ جمعہ میں بیٹھ کر ان لوگوں کی کیا مطلب خدمت کر سکتے ہیں تو میں نے ان کو یہ کہا کہ میں جمعہ میں ہوں جمعہ سے ہی تو میں اپنے ان لوگوں کے وہ کام کروا سکتا ہوں جو میں پارڈر میں بیٹھ کر نہیں کروا سکتا ہوں لیکن پارڈر میں بھی بہت جلد میں اپنا آفیس کھولنے جا رہا ہوں اور جب میرا آفیس وہاں کھل جائے گا تو میرے ان جو جتنے بھی میری جنتا ہے ان کے یہ جو پریشن کرنا مجھ پہ بند ہو جائیں گے اور میں وہاں سے بھی ان کی سہتہ کروں گا یہاں سے تو کری رہا ہوں اکثر ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ کوئی بھی وقتی خلچل میں تب ہی آتا ہے جب کوئی چناؤی خلچل ہوتی ہے اور ایسے میں کیا مہندر سنگھ رانا جی بھی پارڈر ویل فرنڈ کا بورڈ لے کر کہیں کہیں پارڈر میں اپنے پولٹکس جمانا یا پھر وہاں پر جا کر اپنا دب دب بنا کے کہیں سطح میں تو نہیں آنا چاہتے ہیں راجی جی میں آپ کو ایک چیز یہ کلیر کر دوں میں ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہوں ہاں اتنا ضرور ہے کہ پارڈر میں بہت ضرورت ہے ہم لوگوں نے اس اکھاڑے میں آ کر کودنا وہ تو سمائے آنے پہ ہی پتا چلے گا کیونکہ سوشل ایکٹیویسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا پولٹیشنز بھی وہاں ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ آج تک جتنے بھی پولٹیشنز وہاں پہ رہے ہیں یا جو ہے جو کام کر رہے ہیں میں ان کا تہدیل سے شکریہ ادا بھی کروں گا لیکن کہیں نہ کہیں کمی تو ضرور رہی ہے آ کر سب کچھ اگر وہاں سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر بھن بھن ڈپارٹمنٹوں سے یہ آوازیں ہماری پبلک جو ہے ان ڈپارٹمنٹوں کے خلاف کیوں یہ گھوشنا بار بار کرتے ہیں کہ فلانے ڈپارٹمنٹ نے فلانے جگہ صحیح کام نہیں کیا جیسے میں آپ کو ایکزمپل دوں گا بلاک ڈیویلپمنٹ ڈپارٹمنٹ ایک ایسا ہمارا فیس ہے اس میں جو بھی کام من رہے گا کے طرح ہو یا اور کسی قسم کے جو بھی ان کی انٹرنلز جتنی بھی جو سکیمیں ہیں وہ لوگوں تک صحیح پراپر ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہیں یا نہیں کر سکے وہ لوگ یا اگر انہوں نے کی ہیں تو ان کے اوپر سوالی چن کیوں لگتے ہیں کچھ نہ کچھ تو ہوگا تب ہی لوگ چلا چلا کر کہتے ہیں اگر وہ اتنے صاحب شفاب ہیں جیسے ہمارے آدھرنی پردھان منتری جی نے ساری گائیڈ لینز کلیر کر دیا ہے کہ سب کچھ ہماری ان گریب جنتہ کے لیے میں نے سب کچھ کلیر کر دیا ٹرانسپیرنسی ہے اگر ٹرانسپیرنسی ہے تو کہاں پہ ہے میں یہ کہنا چاہوں گا آج آپ کے چینل کے مہادیم سے آخر منرگا میں سب کچھ اتنا لاکھوں روپیہ ہونے کے باجود بھی سڑکوں پر لوگ کیوں ہیں انہوں نے دن بھر جو کام کرتے ہیں جو محنت مزدوری کرتے ہیں پھر بھی ان کو مطلب دس دس بار باران باران بار دفتروں کے چکر کیوں کاٹنے پڑتے ہیں اس کا وجہ میں ان دپارٹمنٹ کے ان کنسرنگ آفیسوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر یہ وجہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پادر شیطر میں جو ہے پولٹیکل لیڈرز کی کمی ہے اور پادر میں یوگی لیڈر نہ ہونے کے کارن کہیں کہیں پادر پچھڑا پڑا ہے کیا آپ کو یہ لگتا ہے راجے جی میں یہ تو نہیں کہوں گا ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ پادر میں گھر گھر لیڈر ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن مجھے سمجھ اس چیز کے نہیں آتی ہے جب سب کچھ ہے وہاں پہ لیڈر بھی ہیں سرکاریں بھی ہیں اور اکرانڈ سرکار میں بیٹھے ہوئے چنے ہوئے جو ہمارے نماندے وہاں پہ بیٹھے ہیں ہمیں ان پہ بھروسہ ہونا چاہے اور ہے بھی ہم کرتے بھی تو ہیں ان پہ بھروسہ تب جا کر ہم لوگوں نے ان لوگوں کو ہماری پارڈی کی جتری بھی جنتا ہے انہوں نے ان کو اپنا ایک انمول جو آٹ ہوتا ہے جس کی لاکوں عربو روپے دے کر بھی قیمت نہیں چکا سکتا ہے اس انگوٹے کا استعمال کر کے کانفرنس کا ملے ہوا کرتا تھا یا یوں کہیں کی منتری ہوا کرتے تھے اس کے پاس جو سنیل جی آیا سنیل جی کچھ سمجھ رہے اور بھجپا کا یہ ماننا بھجپا کی کاریکارتاؤں کا یہ ماننا ہے کہ ہم نے سب ڈسٹک ہسپٹل دیا کالج دیا آئی ٹی آئی دی تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کہیں کہیں جب پریورتن ہوا تو کہیں پارڈر میں تھوڑا بہت وکاس دیکھنے کو ملا راجے جی میں اس سوال پہ بڑے مطلب سوش سمجھ کر آپ کو جواب دوں گا صحیح بول رہے ہیں آپ بلکل پہلے کانگریس کی سرکار تھی انسی کی سرکار تھی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اور نہ میں تو یہی سیدھا کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اتنا گدر تھا کہ کچھ کہنے کی بات نہیں ہے تو لوگوں نے کیا چاہا پرورتن لوگ تو چاہتے تھے کہ انسی جو ہے یہ صحیح کام نہیں کر رہی ہے کانگریس صحیح کام نہیں کر رہی ہے انسی کے دوران لوگوں کا یہ کہنا تھا اس وقت کے ان لوگوں کا ان پالیٹیشنوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو سرکاریں بیٹھی ہیں کہ اندر میں کانگریس بیٹھی ہے اور سٹیٹ میں جو ہم آرے ہیں وہ انسی بیٹھی ہے تو میں آج آج کے جو یہاں پہ آج کی جو سرکار ان کے ان نمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کی اس پالسی کو اگر آپ آج اپنا رہے ہیں تو پھر تو ان میں اور آپ میں کیا انتر رہا ایڈمسٹریشن ہمارے لئے ہے وہاں پہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ کے بڑے بڑے ادھیکاری وہاں پہ ہیں میں ان سے یہی مطلب ہے پوچھنا چاہوں گا کہ جب بھی ہم جس ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں تو آپ لوگ ہمیں بھانہ بازی شروع ہو جاتی ہے آج پھلانا نہیں ہے کیا آج تک کوئی گردوریاں ہوئی میں رینیو ڈپارٹمنٹ کے بات کہوں گا آپ کے چینل کے مادن سے پوری پارٹی کی جنتہ سن رہی ہے راجیس جی کیا کہیں بھی گردوریاں ہوتی ہیں کیا لوگوں کا آج تک جتنی بھی زمین کا جو بھی جانکاری ہے ان لوگوں کو ایک ایک گھر تک کوئی جانکاری ہے کہ یہ زمین میری ہے یہ حصہ میرا میں آپ کو یہاں پر روکنا چاہوں گا جیسے آج جسٹل انڈیا کی بات ہے اور تمام جو ریونیو کی سکیمز جو ہے وہ بھی لگ بگ آن لائن ہو چکی ہے اور ایسے میں پرشاسن ایک طرف یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ جتنی بھی اگر ہم جو ہے اگر ہم اس کو رکھتے ہیں تو پورٹل میں وہ کہیں کہیں وہ ریفلیکٹ ہوتی جس وجہ سے اس آفیسر پر جو ہے اس کی پروگرس پر جو ہے کہیں کہیں بیڈ افکٹ پڑتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ریونیو ڈپارٹمنٹ میں لوگوں کو لانگ ٹرم میں سائٹیفکیٹس دی جاتی یا وہ کہیں اپنے کام سے کوتوائی برت رہے ہیں راجیز جی یہ بڑی مطلب ہے بیڈامنا کی بات ہے میں تو یہی کہوں گا آن لائن ہمارے موڈی جی کا ایک وہاں سے ایک سبی مطلب کنسرنیز اتھائٹیز کو ایک وہاں سے مطلب لیٹر ملا تھا کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کسی بھی پبلک کے ساتھ کوئی اتی اچار نہ کرے ایک ترانسپیرنسی تھی لیکن میں کہتا ہوں یہ میرے پرسنل بھی ہو ہے میں کہوں گا شاید کسی کو برا لگے تو مجھے اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے جتنی قداری آن لائن میں ہے میرے حساب سے اتنے آپ لائن میں نہیں ہوگی یہ میں ایگزمپل آپ کو دوں گا میرے پنچیت کندل میں منریگا کا میں آپ کو جو ریونیو ڈیپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں جیسے ریونیو ڈیپارٹمنٹ میں آپ نے کہا کہ پندرہ بیس بیس دن لگتے ہیں یا اس میں کیا لگتے ہیں آپ کو کیا آپ کو لوگوں کے ساتھ ایسے کنٹکٹ آتے ہیں کہ لوگ بتاتے ہیں کتنا ٹائم لگ رہا ہے وغیرہ وغیرہ کیا ہے اس پہ گئے جی جی راجے جی میں یہی کہنا ہے میں رینیو پہ ہی آتا ہوں تسلیل میں خود جب آج سے پہلے جو نئے تسلیلدار آج ہمارے پارٹر میں ان سے میں کبھی بھی نہیں ملا نہ میری ان سے کبھی کوئی بات ہوئی لیکن اس سے پہلے ان سے پہلے روحیت شرمہ جی جو تھے ان سے بھی پہلے میجر سنگھ تسلیلدار صاحب تھے میں آپ کو روکنا چاہوں گا کیونکہ میجر سنگھ تو بھی ٹرانسفر بھی ہو چکے ہے اور تک آن لائن اب بات کریں گے کہ آج کی ڈیٹ پر پنچائی کی راج چل رہا ہے اور پی آر آئیز کو پوری پاورز دی گئی ہے پوری جو بھی ہے لین دین ہے پی آر آئیز کو آدمیسٹریشن پوچھتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پارٹر میں جتنے بھی پی آر آئیز ہے یا پھر بی ڈی سی ہے ڈی ڈی سی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس وقت جو ہے لوگوں کے گریوانسز کو حل کرنے میں سکشم نہیں ہے میں تو راجی جی آپ کے چینل کے مادم سے ان سارے جتنے بھی وہاں پہ پی آر آئیز ہے جو ہیں چاہے وہ میری بہنیں اس میں جیت کے آئے ہیں چاہے میرے بھائی جو میری مطر ہیں بہت سے میرے اچھے مطر وہاں ہیں وہ کچھ ایسے بھی ہے جو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے یا جتنے لیکن کہیں نہ کہیں میں تو یہ کہوں گا ان کو کہیں نہ کہیں میں وہ چونک رہی ہوگی پارٹر کے اندر اگر ہمارے وہاں تیرہ پنچیتوں میں سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر لوگ کیوں جگہ جگہ بھلا دفتر کے اندر جاتے ہیں بیڈیو صاحب کو کہ کوئی گندھاری سے آ کر بیڈیو صاحب کو بولتا ہے جناب ہماری پیمنٹ نہیں ہے ہمیں پیسے نہیں مل رہے ہیں کوئی کدرو سے آ کر اس ڈپارٹمنٹ کے اندر گھوستا ہے ہمیں یہ نہیں ہے تو اس سے مجھے یہ شک ہوتا ہے کہ اگر سب کچھ وہاں پہ اچھا ہوتا سب کچھ ان کی صحیح پراپر ویریفیکیشن ہو کر وہ کام ان لوگوں تک کلیر پہنچتا تو یہ کمپلینٹ ہے تو وہاں پہ نہیں جانا آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا چیومنٹس ہے پارڈر ویلفیر فرنٹ کی پارڈر واسعوں کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ کیا آگے کا آپ کا روڈ مائپ ہے کیا پارڈر کو کس طرح سے لاب دلانا چاہ رہے اور کیسے لاب دلا رہے ہو راجے جی میں آپ کی چینل کے مہارم سے یہی کہنا چاہوں گا پارڈر کے لیے جو نیا میپ جو ہم نے تیار کیا ہے پارڈر ویلفیر فرنٹ کے اور سے فیلال تو ہم تو نہ سرکار میں ہیں نہ ہم کسی ایسے کوئی پنچیتی پیار آئیز کے کوئی ممبر ہیں لیکن ایسے سوشل ایکٹیویسٹ ہونے کے قارن میں پارڈر کے ان جانتاں کے لیے جو پارڈر کی تیرہ پنچیتے جو وہاں ہیں جتنے بھی مجھ تک ہوگا جیسے اجوالا یوجنا کے دوارہ آدھرنی موڈی جی نے سیلنڈر دیئے تھے لیکن بہت سے ایسے گاؤں ایسے بھی ہیں بہت سے ایسے میری بہنیں بھائی گریب لوگ ایسے ہیں جن کو وہ نہیں ملے اگر جو جو لوگ اس یوجنا سے محروم رہے ہیں میں آپ کے چینل کے مادم سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ بہت جلد میں تیرہ پنچیتوں کا میں نے اپنے جو ہماری ایس کےٹیو بوڈی وہاں پہ بیٹھی ہے ان سے میں نے ڈسکس کر کے جگہ جگہ جا کر ویلیج ٹو ویلیج جا کر ان لوگوں کو کسی کو انڈیکشن کسی کو سیلنڈر کسی کو کمبل کسی کو ترپالز وغیرہ کسی کو راشنز وغیرہ وہ میں مہیا کراؤں گا پہلے اس کے لیکن وہ ان لوگوں کو ملے گے جو بلکل ڈیزرونگ ہو جو بلکل حق دار ہو اس کے لئے میں لڑوں سے جانا چاہیں گے آپ نے بولا ترپال انڈیکشن یا پھر ترپال انڈیکشن یا پھر گمبلز لوگوں کو جو بھی اس ویڈیو کے دیں گے ان کے مند میں یہ بھی پرشن اٹھ رہا ہوگا کہ رانا صاحب کہاں سے دلائیں گے کیونکہ سرکار کیسے تو کوئی اوجنا نہیں ہے تو آپ کو ایسے کہاں سے فنڈنگ ساتھی ہے یا پھر کس فنڈنگ کے تحت آپ یہ چیزیں ان کو دلائیں گے بلکل یہ بہت بلکل صحیح ہے لوگوں کا کہنا بھی صحیح ہے اور آپ نے جو مجھے کہا یہ بھی بلکل صحیح ہے دیکھو میں ایک چیز یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف اگر ہم ساری چیزیں سرکار کے اوپر تھوب دیں یا ایڈمسٹیشن کے اوپر تھوب دیں تو میں کہتا ہوں اس میں کچھ شاید ہم لوگوں کو بھی center ohique بہت سے ایسے اس ہمارے یہ جو بھارت جو ہے اس کا بھارت کا اس کو بھارت دیج مہان کیوں کہتے ہیں اس کو سونے کی چڑیا کیوں کہتے ہیں یہاں بہت ایسے لوگ ہیں جو ان گریبوں کے لئے اپنی جان نشہ ور کرنے والے ہیں جو سوال آپ نے کہا کہ ہم کہاں سے دیں گے لیکن ہماری پاس بہت سے ایسے سنگٹھن ہیں بہت سے ایسے organization ہیں جو سماج کے hit کے変 جو سماج کے گریبوں کے لیے جو سماج کے مطلب ہے مصیبت میں آنے والے لوگوں کے سمکش کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ مدد کرنے والے ہمارے پاس ہیں تو میں ان کے مادم سے اپنے لوگوں کو یہ بینے پھر دلانے کی کوشش کروں گا ادروائز میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے پاس بہت سے پھنٹس آتے ہیں بہت سے کہاں سے آئیں گے ہم تو سرکار کے لوگوں آپ سے جاننا چاہیں گے آپ نے کہا بہت سارے سنگٹھنز بٹ کچھ سنگٹھنز کا پیچھے آپ میں بات نہیں کرنا چاہوں گا بٹ پھر بھی آپ پہ تھوڑا بہت اس پہ لانچنے بھی لگا تھا اور تھوڑا بہت آپ کی ویڈیوز بھی کچھ وائرل ہوئی تھی جن کا لوگوں کی اپنی اپنی پرتکری آئی تھی اس کو آپ اس کی لوگوں کے سامنے آپ کیسے صفائی رکھیں گے دیکھو راجیز جی لوگوں کا کام ہے مطلب ہے کسی کا اگینسٹ بولا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے میں نے پھر آپ کے چینل کے مادم سے میں ایک چیز یہ کہتا ہوں کہ میں تن مندھن سے کام کروں گا میں سب کے سامنے ٹرانس پیرنٹ طریقے سے یہ کام کرتا آیا ہوں اور کرتا رہوں گا لوگ جو ہیں آپ اچھا بھی کر آدھرنی نرندر موڈی جی نے کیا نہیں کیا اس دیش کو سونے کا چڑیا بنایا اس دیش کے ایسا کوئی ایسا وہ کام نہیں جو موڈی جی کے ہاتھ سے چھوٹا ہوا ہوگا لیکن لوگ تو موڈی جی پر بھی خوش نہیں ہیں تو پھر موہندر تو چیز کیا ہے میں ایک گریب گھر سے تلک رکھتا ہوں ایک سماج کے کاموں میں جڑا ہوا ہوں تب بھی اگر میرے کسی بھی بھائی کو کسی بھی میرے ماں بہن کو کوئی اس چیز کا کوئی برا لگتا ہے تو میں ان سے معافی چاہوں گا میرا کام ہے آپ کے لئے لڑنا میرا کام ہے آپ لوگوں کے ہتھ میں مجھے کئی قسم کے الیگیشن لگائیں تو مجھے اس کی پرواہ نہیں لگی کیوں 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 کی راجی جی دوہ ہزار تیرہ میں میں سماج کے کام کرتا تھا سماج کے ہتھ کے لئے لڑتا تھا سماج کے ان دبے ہوئے لوگوں کی آواز اوپر ہائے رہا تھا اس تک پہنچاتا تھا لیکن اس وقت بھی مجھے جبرن برے طریقے سے کیس میں فسایا گیا تو میں نے آٹھ سال جہل بھی بھوکتا تو مجھے تو اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کیونکہ میں اپنے سماج کے لئے یہ کہا ہوں اب یہ نہیں ہے کہ لوگ میرے اوپر گلت کوئی ایسے الیگیشن لگائیں تو میں پیچھے آئے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے اگر میں صاحب میری نیت صاحب ہے میرا پرماتمہ میرے ساتھ میں ہے میں اپنے ان گریبوں کے لئے میں اپنی پادر کی جنتہ کے لئے پوری کوشش کروں گا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے یہ تھے مہندر سنگھ رانہ جی جنہوں نے جنتہ کے کچھ سوالوں کے جواب دینے کا پریاس کیا جنتہ اس کو کیسے دیکھتی ہے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور دیں فیلحال ابھی آپ سبی سے اجازت لیں گے نمشکار